بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر آپ کا شکریہ عمرویب صاحب نے بلکل ایک یہ question آر ہے چل رہا ہے تو kindly just be brief نہیں میں نے دیکھیں کل سپیکر صاحب سے اٹواز میں بھی بات کی تھی میں نے کچھ point of view جو نے اپنا رکھنا ہے میں نے اس آہ اجلاس میں ابھی تک یہ پہلا ہمارا موقع ہے question آر کے بعد کر لیں میں دیکھیں کتلا ٹائم لگتا ہے جی بول لیں بول لیں پھر briefly ذرا please نہیں میں question آر کے بعد آپ کو ٹائم دیتا ہوں بول لیں یہ ایک طرح سے اب میں نے مر کے دیکھا ہے تو کوئی ہے ہے ہی نہیں دیکھیں سپیکر صاحب میں تو حریان اسے ہوں حیران خرشید شاہ صاحب اور نمیت قبر صاحب کدھر ہے اور نمیت قبر صاحب جو ہے نا ہمارے وقت میں بڑا شور مچاتے تھی اور وقت جو ہے نا کہتے تھی کہ جو ہے نا اس میں سارے ہونے چاہیے اور سب کو ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اس چیز پہ بھی اپنا نکتہ نظر دے دے سپیکر صاحب میں چونکہ اس اجلاس میں یہ پہلا موقع ہے میں اس پہ توڑا کوش کرتا ہوں کہ اپنا نکتہ نظر آپ کی طرح پوری پاکستانی قوم تک بھی پہنچا ہوں اور اسے خبرانوں تک بھی پہنچا ہوں جنابی سپیکر یہ کانونسازی اور یہ جو آئینی ایمنمنٹ ہوئے جو کسٹیٹیوشل ایمنمنٹ پاس ہوئے ہیں آجی صاحب آجی صاحب ایک پینٹ آجی صاحب دقے بھی ڈسٹرپ کی جو کسٹیٹیوشل ایمنمنٹ پاس ہوئے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کانونسازی ایسی بھی ہوتی ہے پہلے دفعہ پاکستان کے تاریخ میں جو کانونسازی ہوئے جو ایمنمنٹ لائے گئے ہیں یہ انتہائی ایمورل آن ایتکل اور ان لیگل طریف سے یہ کانونسازی ہوئے ہیں یہ ایمنمنٹ سوئے ہیں جنابی سپیکر اس وقت جو ہمارے ایمنیز جو پاکستان تاریخ انصاب سے تعلق رکھنے والے ایمنیز ہیں ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایمنیز ہیں جس طرح انہوں نے جبر تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائیب کا مقابلہ کیا اور کڑے رہے ہیں اپنی لیڈر کے ساتھ میں اپنی زمینیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا خواتین تک کو بیرزت کیا گیا بچوں کو اٹھایا گیا اور صرف یہ نہیں اس سے ہر طریقے سے ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے جناب سپیکر کیا کانسازی اس طرح ہوتی ہے مجھے تو پیپل پارٹی کی کردار پہ اور بلاو البٹو صاحب کے کردار پہ بڑا بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی ایک جمہوری پارٹی آپ نے آپ کو جمہوریت کا چمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنٹ میں عصادار بنے اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ عصادار بنے مجھے افسوس ہے اس بات پہ اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنی یہ جو ہمارے ایمن ایس بیٹے ہیں سب کے کاروبار بن ان کی گروہ کو مصبار کیا گیا ان کی جائدات پہ قبضی دلائے گئے اور ابھی یہ بھی پتا چلا ہے ہمارا ایک ایمن ای امتیاز آجی امتیاز صاحب ان کی زمینوں کو ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا ان کی گھر کو تولیے کیلئے کوشش کی گئی تو کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ قانون سازی ہے کیا اس طرح اور پھر جو ہیں اس کے پر بڑے پخر سے کہا جاتا ہے صاحبہ شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے یہ تو آزاد تھے تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا اتنی لاعلم ہے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عوضے کے قابل نہیں ہیں اور اگر اتنی لاعلم ہے تو بھی وہ اپنے اس عوضے کے ساتھ جارتی کر رہے ہیں جنبی سپیکر جو لوٹا ایمینیز نے اوٹ دیا ہے میں ان کی الیکشن کی پوسٹ راپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے چودری محمد علیہ الس چودری محمد علیہ الس یہ چودری محمد علیہ الس لوٹا عمران خان کی پوٹو کا دیکھے اور اس کی جو نشانے اس کو دیکھے چار پائی اس کا نشانے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے یہ اور ابھی تک ابھی بھی اس کے ویف سیٹ دیکھے پیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اس کی پر جو میں چننو سی پیر زہورشین قریشی یہ اس کا پوسٹر ہے یہ اس کا پوسٹر ہے یہ لوٹا میاں صاحب میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے یہ کس نے آپ کو اٹھ دیا ہے یہ ایک اور لوٹا لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے یہ لوٹی ہے یہ دیکھیں یہ اورنگزیب کچھی اورنگزیب کچھی ہے کہ کچھی ہے یہ 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 اورنگزیب کچھ رہا ہے یہ اورنگزیب کچھ رہا ہے یہ کس کی اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یہ ہے اچھا یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو ایک گومتز کا وزن ہوگا اصد کیسر صاحب یہ چودر عثمان علی اصد کیسر صاحب چودر عثمان علی یہ چودر عثمان علی یہ لوٹا ہے اس کا مور اصد کیسر صاحب ایک گزارش ہے جی الفاظ کا چناؤں صحیح رکھیں آنگول میمبر کے لیے کچھرا اس کا لفظ ہوں ایکس پنچ کرتے ہیں پلیز میں نے اور کچھ نہیں کہا یہ بتائیں یہ چودری عثمان علی میان صاحب کو بتاؤ دیکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تبہ اوٹ دے گئے ہیں اور یہ یہ مبارک زیب ہے یہ مبارک زیب ہے مبارک زیب یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ دیکھے ابھی بتائیں سپیکر صاحب بیان شعبہ شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو پانچ ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں آپ نے اربور پر ڈاہ دی ہیں آپ نے آپ نے خریدی ہیں آپ نے اس اس قانون سازی کا جو جس طرح تنہیں قانون سازی کیے تم نے اس ملک کی جمہوریت کو تم نے جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت یہ شیم ڈیموکریسی اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا دبا ڈالا ہے یہ یہ قانون سازی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بتا ہوں یہ ہمارا آدل بازہی آدل بازہی میں سپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں آدل بازہی آدل بازہی کا یہ الیکشن یہ آدل بازہی کا الیکشن کمپینڈ کا پوسٹ رہی ہے یہ ہیرو ہے اس کی اس کو جو ہے اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئیں یہ ناجائز طور پر غلط دسخت جو کی طرف الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم نیک کا دکھایا گیا اس کا یہ پلازہ ہے سپیکر صاحب یہ ان کا پلازہ ہے ان کے پلازے کو تھوڑا گیا بینی اندروپی کا پلازہ ہے اس کا اس کو تھوڑا گیا یہ بتائیں مجھے بتائیں اس طرح ہمارے ساتھ اچھا دو سینیٹر صاحبان وہ چونکہ ساؤس کی نہیں ہے ہمیں شرم آتی ہے ہم اپنے آپ کو پرلیمنٹیرین کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ہمیں شرم آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک پر جمہوریت ہے ہمیں شرم آتی ہے یہ جمہوریت نہیں اس میں اس میں تو آپ جب ڈھنڈی کی زور پہ آپ جب آپ بندوق کی زور پہ آپ پھر اور یہ پارلیمنٹیریا یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کروایا وہ تم نے کیا کروایا اور جس لی کیا اس لی کیا تمہارا کوئی رول نہیں ہے تمہارا کوئی رول نہیں ہے زور اور زبردستی سے کیا ہے جنابی سپیکر سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں نمبر ٹو یہ غیر قانونی کا نسازی ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سینٹ یہ سینٹ پیڈریشن کا سینٹ پیڈریشن یونٹ ہے اس میں تمام سوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے اس میں تمام سوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے جو خیبر پختنخواہ کی نمائندگی نہیں ہے اس میں مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے جو یہ آئین کے خلاف وردی نہیں ہے کہ ایک سوبے کو آپ نے حق کے رائے دین سے محروم رکھا ایک سوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا اور اس پہ کہتے ہیں اور دوسری بات یہ اسمبلی بھی پیڈریشن کپلیٹ ہی نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی جناب سپیکر یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے خواتین کی سیٹے جو طریقہ صاحب کا حصہ بنتی تھی اور طریقہ صاحب کا حق بنتا ہے ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے میں نہ رہے ٹھیک ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے تو نہ کوئی اسمبلی پورا نہ سینٹ پورا تو آئین سازی ہوتی ہے کانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت کی پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا شکست ہے پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا شاید تاریخ میں میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذلپکار علی بٹو کا جو ذلپکار علی بٹو کا تخباتہ ہونی سو تریتر آئین اس کے لیے جو کانون سازی جس طریقی سے ہوا اس نے تمام حد پلان کی اس نے کوئی اخلاق کی حد نہیں چوڑا اس نے چادر چادیواری کو پامال کیا خواتین کی بے حرمتہ ہوئی لوگوں کے گرم سمار ہوئے اور اس کے موجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کروا تمام سٹیک ہورڈرز کو ان بورڈ رکھو اس کی اوپر جونا پڑے پڑے ڈسکیشن کروا اسی مینار کروا ظلم اور جبر سے کوئی کانون سازی ہم نہیں مانتی نمبر ٹو جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس صوبی سے ہمارا تعلق ہے اس صوبی میں اس صوبی کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤں سے اس کی اوپر حملہ کیا گیا اس کی اوپر جونا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا کیا یہ ملک ایک قانون کے تحس چلتا ہے آئین کے تحس چلتا ہے یا یہ ملک جو انہوں نے ایک راجوارہ بنایا ہے انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی آئین کو مانتے ہیں نہ کسی کی ترٹیری کو مانتے ہیں آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبی جو ان کی پیڈ ریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو جو قانونی لیمٹیشن اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا آپ نے ہماری صوبی کی توہین کی آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی اور صرف یہ نہیں آپ نے صرف یہ نہیں کیا آپ جو ہمارے فنڈز ہیں جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمیٹمنٹس ہیں جو آپ کی اس وقت پوری صوبی کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ کے ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے تو کیا ایک اس وقت جو اس وقت حکومت میں بیٹے ہیں یہ آپ نے آپ کو پیڈ ریٹنگ میں جو ہمارے صوبی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ ہمارے صوبی میں جو احساس محروبی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بھی چوڑے جنابی سپیکر یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختنخواہ کا پاٹا بیلٹ ہے یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا سرادار و مردار ہماری ایکانومی کا ہماری روزگار کا ہماری دو وکروٹی کا سرادار و مردار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بن گیا یہاں ارری غلور ایکانومی اور یہاں جو ارری غلور ایکانومی مجھے بس دو منٹ دو منٹ پہ میں آپ اس کو ریگلری کارمی میں کنورٹ کریں گے تو اس کی لیے بڑے پراجیکٹ چاہیے آپ وہاں انڈسٹری زون بنائے وہاں کاروبار کے ذرائع بنائے وہاں اس کی لیے زندگی کا اور آپ ایک ڈراما کرتے ہیں کہ سمنگلنگ ہو رہی ہے ہم سمنگلنگ کے امایت نہیں کرتے لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بن کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کول آ جائے بہر اس طور تت جو سی ڈی اے نے اس وقت ہماری کیپی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی پھر کوٹ میں آگیا ہم نے پیسہ رہا کیا ہے تمام پارلیمنٹیریل کہ ہم جائیں گے اور دنیا میں کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صبح کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے کب ذمہلی ہوئے ہیں اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کیسیت سے ایک پارٹی کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرمہ حجاج کریں ایک شہری کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسی جلوس کریں لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن ڈیٹس تجزیموں سے کہ کدھر گئی تباری وہ جو ہماری ایم این ایس کو اغوا کیا جا رہا تھا براہ اوٹ اس وقت ہیومن ڈیٹس تجزیمیں کتنی تھی میں بلکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بات ہو رہی ستہ اسوید ترمیم کا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو کل جو بیٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے ابھی ہم جلسی کریں گے ابھی ہم جلسی نہیں ابھی اسمبلی ہوگی عوام میں اسمبلی ہوگی اور ہم مقابلہ کریں گے تمہیں غیر قانونی اور امارل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے جی شکریہ شکریہ